موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اوشیجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فورگ ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائن کنگس ڈریم ویو سیٹی شہر حیدراباد کے بیچ و بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج الیکٹری سٹی پی ٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی اے اپروف لے آؤ آپ کی تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوینا رینا جی ایچ ایم سی اور ریرہ اپرووڈ پروڈک بلانکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد پر سیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس water filtration plant سپریٹ سلوٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈنز پری ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% داون پیویمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرز عزیز کانسٹرکشن اپوزیٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد امریکی جنگوں کا دور ختم ہو گیا بائیڈن کا قوم سے خطاب کہا دائش خوراسان کا پیچھا کریں گے امریکہ کی واپسی پر القائدہ نے دی طالبان کو مبارک بات کہا صدارتی محل میں قرآن کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو گیا افغانستان کی پنشیر وادی طالبان کے خلاف مضاہمت کا گر بن گئی حملے کو ناکام بنایا گیا طالبان ایران جیسا موڈل اپنائیں گے اخونزادہ سپریم لیڈر مولا برادر وزیر اعظم ہو سکتے ہیں بیمار معیشت کو سنبھالنا طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کئی مسائل انتظار کر رہے ہیں طالبان دہشت گرد ہیں تو باتچیت کیوں کی جا رہی ہے عمر عبداللہ نے کیا موڈی حکومت سے سوال مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ فلسطینی نوجوان جانبہ کئی کو گرفتار کیا گیا انڈیا میں بیالیس ہزار نئے کووٹ کیس تلنگانہ اور کئی مقامات پر سکولز کھل گئے ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل بات افغانستان کی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ملکوں کو دوبارہ بنانے کے لیے امریکہ کی جنگوں کا دور ختم ہو چکا ہے افغانستان سے باہر نکلنے کے ایک دن بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کے پاس دو راستے تھے یا تو چھوڑ کر نکلا جائے یا جنگ میں تیزی لائی جائے انہوں نے بتایا کہ افغانستان سے لوگوں کو باہر نکلنے کا عمل بے انتہا کامیاب رہا بائیڈن نے افغانستان سے باہر نکلنے کے فیصلے اور حالات کا بچاؤکی اور کہا کہ اگر افغانستان سے باہر نہیں نکلا جاتا تو مزید سپائیوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی بائیڈن نے آئیس آئیس خوراسان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں واشنگٹن کے غزب کا نشانہ بننا پڑے گا حال ہی میں کابل ائرپورٹ پر دائش خوراسان کے حملے میں تیرہ امریکی سپائی بھی ہلاک ہوئے تھے اس حملے میں جملہ تقریباً دو سو لوگ مارے گئے تھے جن میں طالبان فائٹرز بھی شامل تھے بائیڈن نے کہا کہ دائشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی وائٹ ہاؤز میں خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ امریکہ مارچ کے بعد سے مسلسل اپنے شہریوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ افغانستان سے باہر نکلیں انہوں نے یہ بات مانی کہ سو سے دو سو امریکی ابھی افغانستان میں ہیں بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ان لوگوں کا پیچھا کرے گا جو اس سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں خطرناک حالات کے باوجود امریکی سپاہیوں نے اپنا فرض ادا کیا امریکہ کی سیکریٹریف ٹریٹ انٹینی بلنکن نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کا کام جاری رہے گا اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے قابل سے تقریباً اسی ہزار لوگوں کو چودہ اگست کے بعد سے باہر نکالا امریکہ کی ڈانلڈ ٹرم حکومت نے قطر میں طالبان سے بات چیت شروع کی تھی اور افغانستان سے باہر نکلنے سے اتفاق کیا تھا بائیڈن نے اس کے لئے اکتیس اگست کی ڈڈلائن مقرر کی تھی امریکہ نے نائن الیون حملوں کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تھا اور طالبان حکومت بے دخل کی تھی یہ لڑائی بیس سال جاری رہی یہ امریکہ کی سب سے لمبی جنگ ثابت ہوئی جس میں دھائی ہزار کے قریب امریکی سپاہی مارے گئے امریکہ کے باہر نکلنے کے بعد طالبان نے افغانستان کی آزادی کا اعلان کیا افغانستان کے پنشیر میں لڑائی جاری ہے طالبان اب تک پنشیر کو اپنے قابل میں نہیں کر سکے پنشیر وادی طالبان کے خلاف موزا احمد کا گر بن گئی ہے یہ علاقہ قابل سے اسی کلومیٹر دور ہے اس علاقے کے لیڈر احمد مسعود ہیں جو مشہور مخالف سوویت کمانڈر احمد شہ مسعود کے بیٹے ہیں پنشیر میں نیشنل ریسسٹنس فرنٹ نے کہا کہ وہ لڑائی لڑے گا اس دوران طالبان کے ایک اہددار آمیر خان نے پنشیر کے عوام کے لیے ٹویٹر پر جاری ایک پیام میں کہا کہ میرے بھائیو ہم نے پنشیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسئلہ پر امن طور پر حل ہو ان سے بات کرنا اب آپ کا کام ہے جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اب بہت ہو چکا اشرف غنی دور میں افغانستان کے وزیر دفع رہنے والے بسم اللہ محمدی نے کہا ہے کہ طالبان نے منگل کی رات پنشیر پر نیا حملہ کیا انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس لڑائی میں چونتیس طالبان حلاق اور پینسٹ زخمی ہوئے پنشیر کے مقامی شخص نے بتایا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے کندے پر ہتیار ہے اور سب لڑائی کے لئے تیار ہے جن میں بچے اور بڑے بھی شامل ہے سب مزاہمت کی بات کر رہی ہیں پنشیر کے ایک فائٹر نے کہا کہ ہم نے رشنز کے وقت اپنے علاقے کی حفاظت کی انگریزوں کے وقت کی طالبان کے پچھلے دور میں کی اور ہم اب بھی حفاظت کریں گے امریکہ کے افغانستان سے باہر نکلنے کے بعد طالبان نے امریکہ کے لوٹے ہوئے فوجی سامان کی نمائش کی امریکہ نے اس سامان افغان فوج کو دیا تھا لیکن افغان فوج نے ہتیار ڈال دیئے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک طالب کو امریکی ہیلیکاپٹر چلاتے ہوئے دکھایا گیا جبکہ ایک شخص اس ہیلیکاپٹر سے لٹک رہا ہے یہ ویڈیو طالبان کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر ڈالا گیا افغانستان کا حکومتی نظام ٹھپ ہے سرکاری ملازمین کو کئی ماہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں بینکس کام نہیں کر رہے ہیں ملک عالمی مالیتی اداروں سے کٹ گیا ہے یناڈیڈ نیشنز کے چیف انٹرین گوٹریز نوالننگ دی ہے کہ افغانستان ایک انسانی بہران کی طرف بڑھ رہا ہے ریشیا کے صدر ولادمیر پوٹین نے کہا ہے کہ امریکی مداخلت کی وجہ سے افغانستان میں کچھ حاصل نہیں کیا جا سکا بلکہ ایک سانحہ پیش آیا ہے جس میں انسانی جانے گئی ہیں اور نے کہا کہ امریکہ کے رویہ سے ثابت ہو گیا کہ دوسرے ملکوں پر غیر ملکی قدریں تھوپنا ممکن نہیں ہیں ریشیا کے ایک سکول میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اپروچ میں کئی غلطیاں ہیں قطر کے وزر خارج نے کہا کہ طالبان کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنی پولیسیاں بدلنی چاہیے وزر خارج شیخ محمد بن عبد الرحمان الثانی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی وہ ڈچ فورن منسٹر کے ساتھ خطاب کر رہے تھے طالبان کے ڈیپیٹی لیڈر نے قطر میں کہا کہ عورتوں کو عالی عہدے دیے جائیں گے بی بی سی پشتو سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی افغانستان کے سنٹرل بینک کے ایک سینئر بورڈ ممبر نے امریکہ اور آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو ملک کے ریزرفز تک ایکسس دے ورنہ ایک موشی تباہی آئے گی طالبان نے پچھلے مہینے حیرت انگیز رفتار سے افغانستان پر قبضہ کیا تھا لیکن ایسا امکان ہے کہ طالبان کو افغانستان کے بینک کے دس بلین ڈالرز تک ایکسس حاصل نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ وسائل ملک سے باہر ہیں افغانستان میں آنے والی حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے ابھی یہ بات صاف نہیں ہے کہ طالبان کس طرح ملک کی بیمار معیشت سے نمٹیں گے اس دوران حکومت بنانے کے لئے سرگرمی سے بات چیت جاری ہے طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت بنانے کا عمل آخری مرحلے میں ہے طالبان کے سینئر لیڈر انس حقانی نے کہا کہ اگلے کچھ دنوں میں حکومت بن جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ فی الحال نہیں کہا جا سکتا کہ نئی کیابنٹ میں کان کان ہوگا باس خبروں میں کہا گیا کہ کابل ائرپورٹ بند ہونے کے بعد افغانستان کی سرحدوں پر حجوم جمع ہو رہا ہے کئی لوگ الگ الگ ریاستوں سے آ رہے ہیں اور سرحد پار کرنا چاہتے ہیں چائنہ نے افغانستان کی دوبارہ تعمیر میں مدد کی پیش کش کی ہے چائنہ کی وزارت خارج نے طالبان سے کہا کہ وہ تمام فریقوں کو شامل کرتے ہوئے حکومت بنائیں جاریت تھے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان افغانستان میں ایران جیسے موڈل پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس موڈل کے تحرے طالبان کے امیر حیبت اللہ اخونزادہ سپریم لیڈر ہوں گے اس تجویز پر قندہار میں سرگرمی سے غور ہو رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اس تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا حالی میں طالبان کے امیر حیبت اللہ اخونزادہ پہلی بار سامنے آئے تھے اس تجویز کی مطابق سپریم لیڈر کے نیچے ایگزیکٹیف برانچ ہوگی جس کے لیڈر وزیراعظم ہوں گے وزیراعظم کی حیثے سے ملہ برادر کا نام لیا جا رہا ہے جو طالبان کے شریک بانی ہے طالبان کے بانی ملہ عمر کے بیٹے ملہ یعقوب بھی اہم عہدہ رکھ سکتے ہیں عبدالحکیم حقانی چیپ جسٹس ہو تکتے ہیں وہ طالبان کی طرف سے بات چیت کرنے والی ٹیم میں شامل تھے اور انہیں اخونزادہ کا قریبی سمجھا جاتا ہے جب سے پندر اگز کو طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے کم سے کم دو لاکھ لوگ افغانستان کو چھوڑ چکے ہیں ستر سفارت خانوں نے اپنی سرویسز برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن فی الحال ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ کی موجودگی خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے نقصان دے رہی افغانستان میں بیس سال تک امریکہ کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ اگر آپ صرف افغانستان میں ہلاک اور زخمی عورتوں اور بچوں کی تعداد دیکھیں تو پتا چل جائے گا کہ ملک کس قدر بھیان اقصانے سے گزرا ہے اور انہیں کہا کہ پوری دنیا میں امریکہ کو جواب دے بنانا چاہیے انہیں حکومت کی خارجہ پولیسی کے بارے میں رئیسی نے کہا کہ وہ ایران کے پورسیوں کے ساتھ اچھے معاشی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں القاعدہ نے افغانستان میں طالبان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے القاعدہ لیڈرس نے کہا کہ کابل کے صدارتی محل میں قرآن مجید کی تلاوت سن کر ان کے دل باغ باغ ہو گئے قابل ائرپورٹ سے امریکی سپائیوں کی واپسی کے کچھ دیر بعد القاعدہ نے مبارک بادی کا پیغام بھیجا ایک نیوز ویب سائٹ پر سامنے آنے والے بیان میں کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے امریکہ کو زلت بھری شکست دی ہے جو کفر کا سر ہے ہم امریکہ کی کمر توڑنے کے لیے اس کی دنیا میں ایمیج خراب کرنے کے لیے اور اسے بے عزتی سے بھیجنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں القاعدہ کے لیڈر اور سامن بن لیڈن کے سابق سیکیورٹی چیف کو افغانستان میں اپنے گھر پہنچتے ہوئے دکھایا گیا اس موقع پر گاؤں میں ان کا استقبال ہو رہا ہے جو بیس سال بعد افغانستان واپس لوٹے ہیں طالبان کے ایک لیڈر کے ساتھ قطر میں انڈین ایمبیزیڈر کی ملاقات کے بعد جمعہ کشمیر کے سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے سوال کیا ہے کہ اگر طالبان دہشت گرد ہیں تو ان سے کیوں بات چیت کی جا رہی ہے ایک نیوز اینسی سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ کیا طالبان دہشت گرد ہیں یا نہیں مہربانی کر کے ہمیں بتائیے اگر طالبان دہشت گرد ہیں تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ ینایڈی نیشنز جائیے اور ان کا نام دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے نکالیے ایک دن پہلے قطر میں انڈیا کے صفیر دیپک مطل نے طالبان لیڈر شیر محمد عباس تنگزئی سے ملاقات کی تھی یہ ملاقات طالبان کی پہل پر ہوئی اس بات چیت میں افغانستان میں پھسے ہوئے انڈینز کی واپسی ان کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں غور کیا گیا اس کے علاوہ انڈیا آنے کے خواہش مند افغانیوں خاص طور پہندوں اور سکھوں کے بارے میں بھی بات کی گئی صفیر نے انڈیا کی اس تشویش کو اٹھایا کی افغانستان کی زمین کا استعمال انڈیا کے خلاف سرگرمیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے انڈیا کو افغانستان میں حقانی نیٹورک کی موجودگی پر تشویش ہے جس کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں نئی دیلی کا خیال ہے کہ حقانی نیٹورک انڈیا کو نشانہ بنانے کے لیے طالبان حکومت کا استعمال کرے گا انڈیا نے اب تک افغانستان میں بدلتی صورتحال پر انڈیا کو خطے کا ایک اہم ملک قرار دیتے ہوئے طالبان لیڈر نے کہا کہ طالبان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات چاہتے ہیں وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان لیڈر کے ساتھ سفیر کی اچھی بات چیت ہوئی طالبان لیڈر نے وعدہ کیا کہ انڈیا کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل پر توجہ دی جائے گی لیویا کی وزر خارجہ نے کہا کہ ملک میں الیکشنز میں دیر ہو سکتی ہے وزار خارجہ نجلہ المنقوش نے کہا کہ حکومت ڈیسمبر میں الیکشنز کرانے کی بہت کوشش کر رہی ہے لیکن اب تک کئی چیلنجز پائے جاتے ہیں حال ہی میں ہونے والے ایک عالمی سمجھوتے کہ مطابق ملک میں سیول وار کو روکنے کے لیے ڈیسمبر میں الیکشنز ہونے تھے انہاریڈ نیشنز نے سمجھوتے میں اہم رول ادا کیا تھا یمن جنگ میں تیزی کے درمیان سعودی عرب کے نائب وزیر دفعہ نے کران پرس محمد بن سلمان کی ہدایت پر رائل سعودی فورسز کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اس موقع پر یمن جنگ کی صورتحال کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ غور کیا گیا حال ہی میں یمن سے سعودی عرب پر کئی حملے ہوئے ہیں سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک دن پہلے ابھا ائرپورٹ پر حملے کے بعد سعودی عرب کو زبردست عالمی تعاید مل رہی ہے ایک دن پہلے ابھا ائرپورٹ کو یمن کے حوسیوں نے نشانہ بنایا تھا اس حملے میں کچھ نقصان بھی پہنچا سعودی ائر فورس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دو ڈرونز کو روکا اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی حالاک ہو گیا مغربی کنارے میں ایک فوجی گارڈ نے یہ بات بتائی رحم اللہ کے قریب ایک گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ فلسطینی اسرائیل میں کام کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا جب اسے گولی ماری گئی اس شخص کی پہچان انچالیس سالہ راد یوسف کی حیث سے کی گئی اس دوران فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ اس فلسطینی کو زخمی حالت میں سڑک پر چھوڑ دیا گیا بات کووٹ کی انڈیا میں اکتالیس ہزار نو سو پینسٹھ نئے کووٹ نائنٹین کیسز پائے گئے ہیں اس کے علاوہ چار سو ساٹھ نئی موتیں ہوئی ہیں وزارت سہت کے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی گئی ایکٹیف کیسز میں سات ہزار پانسو اکتالیس کا اضافہ ہوا فلحال ایکٹیف کیسز تین لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو اکیاسی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیرالا میں ایک سو پندرہ اور مہاراسترہ میں ایک سو چار موتیں ہوئی ہیں اس دوران کیرالا میں کووٹ نائنٹین کی صورتحال نازک بنی ہوئی ہے کیرالا کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کووٹ کیسزوں میں اچھال کو روکنے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کرے ملک کی زیادہ تر کیسز کیرالا میں پائے جا رہے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ اب تک ملک میں پینسٹھ کروڑ اکتالیس لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں تلنگانہ اور ملک کے بعض دوسرے مقامات پر سکولز کھولے گئے ہیں لیکن سکولز میں حاضری بہت کم رہی سکولوں میں کووٹ پروٹیکول کا خاص خیال رکھا گیا ایک دن پہلے تلنگانہ ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں ریسیڈنشل سکولز کھولنے پر عمل روک دیا تھا لیکن دوسرے سکولز کو کھولنے کا فیصلہ مینجمنٹس پر چھوڑ دیا تھا چھوٹی کلاسس میں حاضری نہیں کے برابر تھی جبکہ دسویں کلاس کے تقریباً پچاس فیصد سٹوڈنس نے حصہ لیا دہلی میں بھی سکولز کھولے گئے شہنشاہ جذبہ دلیب کمار کی اہلیہ اور سینئر اداکارہ سائرہ بانو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جس پر انہیں ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے حال ہی میں دلیب کمار کا انتقال ہوا تھا بتایا گیا کہ سائرہ بانو کو بلڈ پریشر کی مسائل کا سامنا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہندو جہا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ پہلے سے بہتر ہیں لیکن ابھی آئی سی یو میں ہیں یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں دلیب کمار کو بھی شریک کیا گیا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے اگر پھر دیکھتے ہیں کنگز ڈرین ویو سیٹی شہر ہیڈراباد کے بیچ و بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیڈراباد کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگز ماوی نارینا جی ایچ ایم سی اینڈ ریڈا اپروفڈ پروجیک بلانکز پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد state of art سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس water filtration plant سپریٹ سلوٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈنز پری ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% داون پییمنٹ 70% ایزی انسٹرلمنٹ پیئرس عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکے ہیدر آباد امریکی جنگوں کا دور ختم ہو گیا بائیڈن کا قوم سے خطاب کہا دائش خوراسان کا پیچھا کریں گے امریکہ کی واپسی پر القائدہ نے دی طالبان کو مبارک بات کہا صدارتی محل میں قرآن کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو گیا افغانستان کی پنشیر وادی طالبان کے خلاف مضاہمت کا گر بن گئی حملے کو ناکام بنایا گیا طالبان ایران جیسا موڈل اپنائیں گے اخونزادہ سپریم لیڈر مولا برادر وزیر اعظم ہو سکتے ہیں بیمار معیشت کو سنبھالنا طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کئی مسائل انتظار کر رہے ہیں طالبان دہشتگرد ہیں تو باتچیت کیوں کی جا رہی ہے عمر عبداللہ نے کیا موڈی حکومت سے سوال مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ فلسطینی نوجوان جانبہ کئی کو گرفتار کیا گیا انڈیا میں بیالیس ہزار نئے کووٹ کیس تلنگانہ اور کئی مقامات پر سکولز کھل گئے یہ تھی آج کی خبریں پھر جیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی